اگر آپ کو سردی کے موسم کی وجہ سے کسی بھی جلدی مسئلے کا ساملہ ہو رہا ہے آپ کی جلد خوشک ہو گئی ہے اس پہ کوئی سخنشانات بن گئے ہیں یا آپ کی ایکنی پرون سکین ہے اس پہ کوئی دانوں کا مسئلہ ہو گیا ہے تو سردی کے موسم کو ایک خوبصورت جلد کے ساتھ انجوائے کیجئے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈاکٹر ایما شاہین کے ساتھ کنسلٹ کیجئے اور مرحم.pk کے اوپر ان کلینک یا آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کیجئے مرحم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ایما شاہین ہے اور میں کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ کاسمیٹولوجسٹ اور لیزی سپیشلیسٹ ہوں کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ جو آ کے آپ جانتے ہیں کہ جلد کی بیماریوں کا سپیشلیسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم ہیر یعنی بال اور ناخنوں کے امراض میں بھی ٹیل کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ سردی کی آمد آمد ہے سردی بلکہ آ چکی ہے اور سردی کے موسم کو ہم سب بہت انجوائے کر رہے ہیں لیکن سردی کا موسم اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے علاوہ ہماری سکن کے لیے کچھ مسائل لے کر بھی آتا ہے خاص طور سے وہ لوگ جو ڈرائی سکن کے حامل ہیں ان کی سکن میں مسائل کا کچھ زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ روٹین میں نارمل اور وائلی سکن والے لوگ بھی کچھ مسئلوں کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کو آج میں یہ بتاؤں گی کہ ہم سردی میں جلد کے پیدا ہونے والے عام مسائل کے ساتھ کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ جلد کے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں عام طور پر ہوا میں نمی کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جلد بہت زیادہ خوشکی کا شکار ہو جاتی ہے اس سے ایگزیماس وغیرہ یا سکن کی اور پرابلم کچھ سرائیسز اور اس طرح بیماریاں خراب ہو سکتی ہیں جو لوگ خوشک جلد کا شکار ہیں ان کے چہرے پر سرخی جسم پر خارش کا ہونا اور اس طرح کے عمومی مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں جب آپ کی سکن ڈرائے ہوتی ہے تو انفیکشنز جس میں بیکٹیریل فنگل انفیکشن ان سے بھی زیادہ پرون ہو سکتی ہے اور آپ کو ان مسائل کا زیادہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم ان مسائل سے کس طرح بچیں ان مسائل سے بچنا اگر آپ کی زیادہ سویرٹی میں چلے گئے ہیں بڑھ گئے ہیں تو اس میں آپ اپنے ڈاکٹر کو اپنے ڈرمیٹالوجس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں اور کے پہلے بچنے کے لیے آپ کو کچھ عمومی پرکوشنز میں بتاؤں گی اس میں سب سے امپورٹن بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے پانی کے انٹیک کو پانی کی مقدار کو زیادہ رکھنا ہے اب اس میں سولہ یا اٹھارا گلاس پینہ ضروری نہیں کیونکہ سردی میں ایسا ممکن نہیں ہوتا لیکن سردی میں آپ پانی کی مقدار کسی بھی فارم میں لکھوڑ لے کر چاہے وہ دودھ کی فارم میں ہے چاہے وہ جوس کی فارم میں ہے آپ بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک امپورٹن بات ضروری ہے کہ چائے کافی اور گرین ٹی وغیرہ کا استعمال زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ پشاہ بابر ہوتی ہیں اس لئے یہ آپ کے جسم سے پانی کے اخراج کو بڑھا دیتی ہیں اور یہ آپ کے جسم میں خوشکی کرتی ہیں اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو ساتھ میں پانی کے استعمال کو بھی ضروری شامل کریں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سکین اسپیشلس سے بات کرتے ہیں ہم لگانے والی یا ٹاپیکل اپلیکیشن پر بہت ضرور دیتے ہیں سردی میں ایک بہت بڑا مسکونسپشن یہ ہے کیونکہ دھوک نہیں ہے آپ نے سن بلوک استعمال نہیں کرنا اگر آپ سن بلوک استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی جلد یووی ریز جو کہ سردی میں بھی اسی طرح موجود ہیں یا کئی جگہ پر یہ زیادہ بھی ہو جاتی ہیں ان کا ڈیمیج آپ کی سکین کو پہنچے گا اور وہ آپ فردہ ڈرائے بھی کرے گی اس کے علاوہ ایک امپورٹن چیز جو جا شاید گرمی میں اتنی امپورٹن نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ آپ موسٹرائزرز کا استعمال کریں موسٹرائزرز کے استعمال میں آپ اپنی سکین ٹائپ کا خیال ضرور رکھیں اگر آپ کی سکین بہت زیادہ وائلی رہتی ہے گرمیوں میں اور ایکنی پرون ہے یعنی اس پر دانے بغیرہ نکلتے ہیں تو آپ کو موسٹرائزرز جل فارم میں استعمال کرنے چاہئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی ڈرائے سکین ہے تو آپ کریم فارم میں موسٹرائزرز یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ مہنگے موسٹرائزر یوز نہیں کر سکتے تو آپ غیرمیاری چیزوں کی طرف جانے کے بجائے گھر میں موجود سمپل گلیسرین کو سادے پانی میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ہونٹ اور جسم کے باقی حصے سردی میں بہت زیادہ خوشک ہو جاتے ہیں تو عام پیٹرولیم جیلی بغیر خوشبو اور رنگ کے اس پرابلم کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سردی میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں حلوہ جات، ڈرائے فروٹس وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کئی دفعہ وائلی چیزیں، فرائیڈ چیزیں بھی سردی میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں اس سے آپ کی ایکنی پرون سکین کو پرابلمز ہو سکتے ہیں ایکنی پرون مطلب جن پر دانے نکرنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے اگر ایکنی پرون آپ کی سکین ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو آوائیڈ کریں یعنی کم مددار میں لیں اگر آپ ان کو کم مددار میں لیں گے تو آپ کی جلد سردی میں بھی اسی طرح خوبصورت نظر آئے گی اور آپ سردی کے موسم کو اسی طرح انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی جلد کے متعلق کوئی اور سوال پوچھنا ہے یا اگر آپ اپنی کسی پرابلم کے لیے میرے سے راپتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مرحم.pk پر میرے سے یعنی ڈاکٹر ایما شاہین سے آن لائن اور ان کلینک اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں شکریہ ابھی مرحم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں موسیقی